ہم بات کر رہے تھے کرم کی تو کام میں کرم کی ہم نے بات چیت کی تھی کہ کام میں کرم نہیں کرنے چاہیے اور کام میں کرم اگر ہم کرتے رہتے ہیں تو وہ پھر نشد کرم کی ہمیں لے جاتے ہیں مطلب جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ بھی ہم سے کروا لیتے ہیں تو جس کے قارن ہم دکھی ہوتے ہیں تو گیتہ میں ایک شبد آیا ہے یجن کرنا چاہیے تم دونوں کی بات چیت ہے اس پرستی میں تو یجن کو جرا ہم اگر ہم گہرائی سے سمجھیں ادھی کے دوارہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا لاب ہوگا دیکھو میں نے ہاتھ اٹھایا ابھی کھجلایا اگر آکاش نہ ہو تو ہاتھ کھجلائیں گے نہیں ہوا نہ ہو تو سانس کہاں سے لیں گے بھوجن نہ ہو ابھی بھوجن کی بات کر دیتے ہیں تو باہر بھوجن نہ ہو تو بھوجن کہاں سے کریں گے اگر پرتھوی نہ ہو تو یہ پھر ہم کہاں سے کھڑے ہو پائیں گے مطلب مل موتر کا بھی تیار کرنے کے لیے ہمیں سپیس چاہیے اگر وہ سپیس نہ ہو تو پیٹ میں ہی بھرا رہے گا گئے کام سے ہم یہ بات ہمارے من کے اندر پڑتی نہیں ہے کیوں نہیں پڑتی ہے کیونکہ ہم سیلفش ہو جاتے ہیں سوارتھی ہو جاتے ہیں تو سوارتھ میں کیا مطلب ہے کہ سوارتھی میں ہمارا اہنکار کہتا ہے کہ بس میں اور میرا میں اور میرا گھر میرے پتی میری پتنی میرا پریوار بس اور سنسار یہ بالکل الگ ہے سنسار کو مارو بولی پر ہم سنسار سے تو جڑے ہوئے ہیں بھائی کیسے جڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے اب تم کمرے میں بند ہو جاؤ تو پرتھوی کہے گی کہ اچھا اپنا مکام دوسری جیگہ لے جاؤ میرے اوپر بھار من دے کہاں لے جائیں گے کہاں لے جائیں گے تو یہ سمجھنا ہے کہ وہ جو اہنکار ہے اس کو توڑنا ہے اہنکار بہت طریقے کے ہوئے ہیں تو یہ اہنکار ہمارے جنم جات سنسکار میں یہ میرا گھر یہ تمہارا گھر یہ تمہارا پیسہ یہ میرا پیسہ اس طرح سے ہم کرتے جاتے ہیں تو یگن کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس پرکرتی سے جڑنا ہے یگن کا مطلب یہ ہے کہ اس پرکرتی سے ہمیں من کے ساتھ اپنے کو جڑنا ہے ابھی میرا من اہنکار کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو اہنکار کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے اس کو توڑنے کے لیے مجھے اس پرکار سے وچار کرنا ہے کیول پانچ ساتھ منٹ کی اچھا سانس لے رہا ہوں تو یہ میری سانس ہے یا ایشور کی دیوی سانس اس پرتوی پر جو میں رہ رہا ہوں یہ پرتوی پر جو مکان ہے وہ پرتوی کا ہی تو ہے تو اہنکار کس بات کا یہ بڑا دہرہ سوٹ رہے ہیں جو ہی میں کچھ کرتا ہوں سوچتا ہوں بولتا ہوں کرم کرتا ہوں وہ سب اس پرکرتی کے دوارہ ہوتا ہے میں پرکرتی کے اوپر نربھر ہوں ساگ سبجی نہ ہو کھائیں گے نہیں تو جیون کیسے چلے گا تو ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کیوں بھول جاتے ہیں کیونکہ بڑا سوکش مہنکار یہ میرا کھانا یہ تمہارا کھانا تو یہ من کے اندر بھاو جو ہے اگر ہم بدل دیتے ہیں وچار تو یہ اہنکار ٹوٹنے لگتا اور اہنکار اگر بنا رہتا ہے تو ہم سنسار سے بلکل الگ خلق ہو جاتے ہیں اہنکار کا مطلب اہنکار سے ہمارا جو پرکرتی سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے باہر سنسار سے ناتا ٹوٹ جاتا ہے کرم تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا اور کرم پرکرتی میں ہوتا ہے پرکرتی کے دوارہ ہوتا ہے چاہے تم ہمالے میں رہو وہاں بھی کھانا کھانا پڑے گا ہم گھمکتری جاتے ہیں آنا دعا بھی کھانا پڑے گا سوائلے دعا بھی جانا پڑے گا سانس وہاں بھی لینے پڑے گا تو ایسا تھوڑا ہے کہ سادھو لوگ سانس نہیں لیتے ہیں بینہ کھائے پی رہتے ہیں کتنے دن رہیں گے پانچ دن دس دن پندرہ دن واپس کھانا تو پڑے گا تو یہ پورا شریر من بدھی اینکار کس سے بنا ہے اس بائے جو پرکرتی ہے اس سے بنا ہوا ہے اگر وہ بائے پرکرتی نہیں ہوتی تو یہ شریر من بدھی اور اینکار ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں تو کیا مطلب ہم اپنے کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں تو اس کو یک کس کو کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ اپنے کو جوڑ لیں من کے دورہ جوڑ اینکار کے دورہ ہی تو ہم نے اپنے کو الگ کیا ہے نا تو ہم من کے دورہ اس کو جوڑیں گے تو وہ اینکار دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگے گا اب دو باتیں آتی ہے کہ کیا اس پرکرتی کو ہم کچھ دے سکتے ہیں جس پرکرتی نے ہوا پانی جل بھوجن پرتھوی کا سپورٹ یہ سب دیا ہے کیا ہم اس کو دے سکتے ہیں سن رہے ہو تو دے سکتے ہیں تو کیا دے دیں تو ہمارے سارے گروہ لوگ بتاتے ہیں کہ اینکار دے دو اور کچھ دینے کی ضرورت ہے بس اینکار دے دو کیسے دے دو اینکار کہ ہم وچار کریں احساس آئی اس پرکرتی کے دورا یہ پرتھوی تم نے مجھے ابھی تک سنبھالا ہے تمہارا دھنیواد یہ آکاش جس میں کی میں وچرن کر سکتا ہوں تمہارا دھنیواد من کے دورا ہی وچار کرنے سے ہی ہو جائے گا وچار کرنے سے ہی ہو جائے گا بھائی تو اس پرکرتی کے ساتھ ہم جب تک نہیں جڑیں گے تب تک سادھنا میں پرکرتی پرکتی نہیں ہوگی اب جیسے جیسے دیکھو اب یہ پریگنٹ ہے اگر پرکرتی کے ساتھ اس طرح سے یہ وچار کرے تو کیا ہوگا میں وہ آگے بتاتا ہوں وہ میں آگے بتاتا ہوں تو ہم نے ناتا جوڑنا ہے وچار سے وچار سے ناتا اس پرکرتی سے جوڑنا ہے یہ من کے اندر ہی وچار کریں میں الگ ہوں میرا گھر الگ ہے میری یہ سب اسی پرکرتی سے آیا ہے اسی پرکرتی میں چلا جائے گا شریر کو سنبھال لو شریر کو کنٹرول کرو پانچ سو سال جئے کیسے جئے گا پرکرتی کا ہے یہ پرکرتی شکتی کی دین ہے من بدھی شریر سانس تو دو باتیں استعمال کی گئی ہیں کہ بھائی جو جو پرکرتی کا ہے ہم یہ سویکار کر لیں کہ ایشور یہ پرکرتی تمہاری بنائی ہوئی ہے اور یہ تمہارا ہی تو ہے میرا کچھ نہیں دو باتیں پہلے پہلے کو کہتے ہیں سواہا ہاں وہ تم نے سنا ہوگا نا ہاں مامد ایرم نمم سواہا ہم نموشا تو سواہا کا مطلب ہے کہ یہ سب تمہارا بھی چار سے کرو یا کہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی وہ بڑا چھوٹا سا ہو جاتا ہے تو سواہا ہم اپنے من کے اندر سمرن رکھیں اے ابھی میں پچھلے ہر اقل ہی کرا رہا تھا میں ہی اس یوروپ کا ایک سیشن دے رہا تھا پھر دنے ہی سر ہم کماتے ہیں تب ہی تو آپ کو دیتے ہیں میں نے کہا پیسہ اگر سنسار میں نہ ہو تو کماؤں گے کہاں سے سنسار میں پیسہ نہ ہو تو کہاں سے کماؤں گے ایک چھنڈ کے لیے سوچو کہ سنسار تم سنسار سے پیسہ نہیں کماؤں کر کماؤں گے دیکھا کائے کا انکار میں کتنا من میں بھاؤ ہو کہ اگر میں کماتا ہوں تو وہ سنسار میں ہے نا تب ہی تو میرے پاس آ رہا ہے اگر وہ ہو ہی نہیں تو کان سے آئے یہ بھاؤں اگر وہ ہو ہی نہیں پتی نہ ہو تو اس پورم کو کون فریم کرے کرے گا تو سنسار ہے نا پتنی کے لیے پتی سنسار ہے پتی کے لیے پتنی سنسار ہے تو ہم کی ہماری نربرتہ ہے ہمارا دائت تو ہے کہ ہم من کے اندر اس بھاؤ کو بنائی رکھیں یہ سب تمہارا ہے جو میرے پاس ہے وہ تمہارا ہے جو میرے پاس آیا ہے وہ تم سے آیا ہے اور جو مرنے کے بعد وہ واپس تمہارے پاس آیا ہے لے جاؤ اگر کار بڑی اچھی لگتی ہے مرنے کے بعد لے جاؤ کار اپنے ساتھ پیسہ لے جاؤ اب لوگ کا اپنا ٹھیک ہے طریقہ پیسے بچانے بھی چاہیے سیونگ بھی کریں پر کیا ہونا چاہیے اگر اہنکار ہے تو اس کے پرتی اٹیچمنٹ ہو جائے گی ہم پرکرتی سے ناتا ٹوک جائے گی اٹیچمنٹ نہیں ہونی چاہیے مین بات یہ ہے کہ من کے اندر بھاؤ ایسا ہو کی یہ سب تیرا ہے اور تیرے پاس ہی جائے گا تو اہنکار کس بات کر مہان دکھی بل گیٹس کو دیکھ رہا ہے ایک سو ستائیس بلین ڈالر پھر بھی مہان دکھی بچارہ دوسری شادی کرنے جا رہا ہے ہم بھلے ایک میں ہی رائی ہیں جیسے تیسے نبھا رہے ہیں کیوں بھئی جیسے تیسے نبھا رہے ہیں نا نہیں سر اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں آپ کو آپ ایسا کیوں سوچنے میں سوچتا نہیں ہوں میں دیکھتا ہوں یہ دیکھو کہ من کے اندر یہ بھاؤ اگر آ جائے یہ بہت بڑا یوگ ہے کارم کو ہم سمجھ رہے ہیں اور کارم کو ہم کارم یوگ بنا رہے ہیں تو پتی کی سیوہ نہیں ہو رہی پرکرتی کی سیوہ ہو رہی پتنی کی سیوہ نہیں ہو رہی پھر پکرتی کی سیوہ ہو رہی سمجھ رہے تو اس کا مطلب ہے سواہ یہ سب کچھ تمہارا ہے میرا کچھ نہیں ہے تو کیسے ہوگا یہ کھالی سمجھ کے سوچنے سے ہی ہو جائے گا من اینکار تو وچار ہی ہے نا تم نے ایسا کیوں کیا اچھا تم نے ایسا کیا تو اس پر وچار کرتے ہیں اب دیکھو دونوں ہی وچار ہیں کہ تم نے جو کیا اس سے گلتی ہوئی چلو اس کو ہم صدھار لیتے ہیں یہ بھی وچار ہے تم نے ایسا کیوں کیا یہ بھی اینکار تو دیکھو وچار سے ہی ہم نے اپنے من کو بدلا اور اینکار گیا نہیں سب سے بھول شک ہو جاتی ہے چلو تم سے ہو گئی آگے سے ہم اس بات کا دھیان رکھیں گے دونوں تو اینکار ہمارا گل گیا اب یہ بات جو کہی اس کے بعد اس کے بعد ایک چیز اور جوڑنی ہے یہ سب تو پرکرتی کا ہی کھیل ہے کیونکہ اگر یہ پرکرتی نہیں ہوتی تو میرے من کے اندر کوئی طرح کا وچار نہیں اٹھتا تو ہمیں یہ گلتی اسی لیے کروائی پرکرتی نے کہ ہم آگے بڑھ سکیں تمہارا دھنیواد اسی پرکرتی کو ماں کہتے ہیں اسی پرکرتی کو درگا کہتے ہیں اسی پرکرتی کو تارہ کہتے ہیں ہاں جو بودیزم میں آنت کھا رہا اسی لیے میں نے پہلے بات کہتے ہیں یا دیوی سرو بھوتیشو شانتی روپین سنستیتا یہ پرکرتی تم میرے حرزائی کے اندر شانتی کے روپ میں بدعمان ہو اسی لیے تمہیں نمشکار ہے نمشکار ہے نمشکار ہے اس پرکرتی کو ساتھ جوڑنے کے لیے ہے جس سے کی کام میں کرم ودا ہو جائیں گے اہنکار ودا ہو جائے گا اور کیا ہوگا اس کی کلپنا نہیں کر سکتے میں پرتیشن اس کو محسوس کرتا ہوں تو جب ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا کہ ہم عدیاتمک سادنہ میں تو آگے بڑھیں گے ہی ہم اپنے بیوسائق جیون میں پاریوارک جیون میں بھی آگے بڑھتے چلے جائیں ارے بدھ کوئی ماں مان لے نا کہ ہی ماں عبد تم میرے اندر بیٹھے ہو میری رکشہ کر رہے ہیں اپنے کو جوڑنا پرکرتی سے ابھی پوری یاطرہ نہیں ہوئی ابھی نو مہینے کی یاطرہ ہے تو اسی لئے میں نے یہ ٹاپک چھوڑا تو ہمارا وکاس ہماری رکشہ ہمارا دھیان رکھنے والی یہ پرکرتی ہے اگر ہم اسی کے ساتھ نہیں جوڑتے ہم ماں کے ساتھ ہی وشوا ازگھات کر دیتے ہیں کس لئے کھالی اہنکار تو اس کو مٹانے کے لئے سب سے پہلے من میں وہی وچار کہ یہ سب تیرا ہے اور دوسرا میرا کچھ نہیں ہے سب کچھ نہیں دونوں دو بچار ہو گئے نا یہ سب تیرا ہے تو کئی بار یہ کہہ دیتے ہیں سب کچھ تیرا ہے اور تُو میری ہے اس لئے سب کچھ میرا تو کام کرن شروع ہو گیا تو یہ واق دو بچار ہیں من کے اندر ہی صبح اٹھ سے ہی یہ بچار یا اسی لئے درگا شخصتی تم نے بہت دنوں کی یہ بھاو ہے یا دیوی سرب بھوٹیشو کانتی روپیں ارے یہ گالوں پہ جو لالی ہے وہ کہاں سے آئی وہ لالی اس پرکرتی سے آئی ہم کہتے ہیں میری ہے کہا ہے کی میری ہے تو جب ہم یہ بھاو کرتے ہیں تو ہماری سادنا تو پرکرتی ہوگی یہ کھانا بناتی سمیں بھی کریں چوبیس گھنٹے اس من کے من میں اس طرح کے وچار لائیں تو کیا ہوگا تو ہوگا کیا سب سے بڑی بیعت یہ ہوگی کہ ہم کام اور نشد کرم جو ہیں جو ایسے بھاو وچار اور کرم ہیں جو ہمیں دکھی کریں گے اس سے ہم دور ہو جائیں وہ بھاو وچار کروں اب ہمارے من کے اندر آئیں گے اب سب کچھ پرکرتی کا ہے سب کچھ پرکرتی کا ہے دوسری بات اہنکار گلنے لگے گا اسی بات ہمیں سچیت ہو جائیں گے کہ کوئی بھی کام ہم من وچار اور بھاو سے کرتے ہیں اس کے پرکرتی گلک کام کرنے سے ہم بچ جائیں یہی یاترہ ہے کارم سے کارم یوگ کی اور جانی دیکھو کارم ہے سارے لوگ کارم کرتے ہیں کوئی کارم کے بینا رہ نہیں سکتا کوئی نہیں سکتا کہ کوئی کارم کے بینا رہ سکے اگر کوئی مہا آلسی بھی ہو اس کو کہو ٹھیک ہے تم جو ہے تین دن سو جاؤ نہیں سو پائے گا کیوں نہیں سو پائے گا اٹھے گا کیوں اٹھتا ہے بھائی جب گہری نین مجھے شانتی دیتی ہے پرسندتہ دیتی ہے سوچ ہو جرہ کی پھر بھی ہم کیوں اٹھ جاتے ہیں ہمیں شانتی چاہیے نا آنن چاہیے نا گہری نین میں ملتا ہے تو ہم کیوں اٹھ جاتے ہیں پھر تو ہمارے گروہ لوگ بتاتے ہیں واسنہ کے قارن تنسکار ہیں تنسکار کس کے ہیں وہ پرکرتی سے آتے ہیں پرکرتی ہمیں دھکا دیکھ کے اٹھا دیتے ہیں پھر بھی آلسی ہو جاتے ہیں پھر دھکا دیکھ کے اٹھا دیتے ہیں پھر بھی آلسی بنے رہتے ہیں تو پرکرتی کہتی ہے اب میں چھوڑ رہی ہوں پھر اس کو پنشمنٹ ملتی ہے آلسی کا آلسی اپنے آپ میں ایک روح ہے اسی برکار کام سے اٹھائچمنٹ سے ہم کسی چیز سے اٹھائچ ہو جاتے ہیں تو پرکرتی کہتی ہے اتنا مت ہو پھر بھی ہو جاتے ہیں سب ہمیں دھنڈ دے ہیں پرکرتی تو کرم سے ہم کرم یوگ کی طرف بڑھ رہے ہیں کیسے بڑھیں ہمارا ایک بھی وچار بھاؤ کرم من کے اندر یہ وچار ہو کہ یہ سب کچھ اسی پرکرتی سے آ رہا ہے ہم نے کرم یوگ شروع کر کوئی بھی کرم کے اندر ہمارا سوارت نہ چھپا ہو سوارت چھپا ہونے کا مطلب اہنکار ہے ہم نے آپ نے آپ کو پرکرتی سے جوڑ لیا ہے پرکرتی من کے اندر کی ہے پرکرتی تمہیں شریر من بدھی کی رکشہ کرنا جو جیون مل رہا ہے پیٹ میں اس کی بھی یہ تمہارا ہی اتردائیت ہے تو پھر کیا ہوگا کی ہم تو سنبھال کی چل رہے ہیں پرکرتی ہمیں شکتی دے گی سنبھالنے کی اندر سے پرکرتی بھی ہمیں اپنی شکتی دے گی سنبھالنے کی اگر اس میں تھوڑا بہت بھید بھاؤ آ جاتا ہے تب اہنکار آ جاتا ہے اور اہنکار کہاں سے آیا واسنہ سے آیا سنسکار سے آیا اسی لیے ابھی تک نہیں ہو رہا تھا وہ مٹھا کچھ اور اب ہم اس سوستہ میں آ رہے ہیں تو ہمارا پرتیک ویچار بھاؤ کرم اس پرکرتی کو سمرپت ہو تو کیا ہوگا جو کام میں کرم ہے ہمارے من کے اندر جو اچھا ہے اہنکار کے قارن وہ دور ہو جائے گی دور ہو جائے گی تو شکتی وہ شکتی ہمارے من اور بدھی کے دورا ہمارے شریعت کے اندر اُپر جائے گی کرم یو تو پہلی بات یاد رکھنی ہے کہ جتنے بھی ہم کرم کرتے ہیں اس کے لیے یہ پرکرتی شکتی جس کو دورگاہ کہو تارہ دیوی کہو بدھر کہو یہ سب ریسپونسبل ہیں میں بول رہا ہوں تو میں انکار کر سکتا ہوں میں بول رہا ہوں بھائی میرے ہونٹ چل رہے ہیں تو ہونٹ بول رہے ہیں نا جیب بول رہی ہے نا من کہہ رہا ہے نا تو کیا میں ہونٹ ہوں کیا میں جیب ہوں کیا میں من ہوں نہیں ہوں اسی پہلی بات یہ من کے اندر بار بار یاد دلانی ہے من میں ہی یاد دلانی ہے باہر کچھ کرنی کی ضرورت نہیں ہے من کے اندر گیان آ جائے گا تو گیان ہمارے کرن کو حضر دے گا تو ہے پرکرتی شکتی تم ہی تو جو ہو وچار کر رہے ہوں میرے اندر تم ہی بول رہے ہو تم ہی بلوا رہے ہو دوسری بات اس پرکار ہم پرکرتی سے جڑ جائیں گے جیسے یہ جڑیں گے ہم کہیں گے یہ سب کچھ اس کے کارن ہو رہا ہے تو بھائی جب ان کے کارن ہو رہا ہے تو میرا انکار مجھے کیوں بار بار کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں بچار کرنا ہے بائی ٹھنکنگ جب ہم دیکھیں کہ انکار آ گیا تو ایک دم ہم سوچ لیں دوسری بات اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب کچھ تیرا ہے جو میں ہوں جو میرا ہے جو میرے پاس ہے وہ سب کچھ تیرا ہے اور اپنے من کے اندر یہ محسوس کرنا ہے انوہب کرنا ہے کہ ایسا لگے کہ من ہلکا ہو گیا ہے سب کچھ جب تیرا ہے تو ہی رکشہ کر رہا ہے تو ہی دیکھ رہا ہے تو ہی دیکھ تو کیا ہوتا ہے کہ ہماری اپنی بدھی تو کام کرتی ہے عام جیون میں پر وہ پرکرتی کی شکتی بھی ہمارے اندر اترنے لگتی ہے ڈبل فائدہ ہو گیا نا وہ بھی سنبھال رہی ہے وہ بھی ہمیں سنبھال رہی ہے وہ جو آنند شکتی ہے پرکرتی کی وہ بھی ہمیں ساتھ دینے لگتی ہے تب ہمیں جیون میں سفلتا ہمیشہ ملتی ہے جیون میں ہمیشہ سفلتا ہمیں اب اس کا ایک اور پارم پر ایک روپ ہے پارم پر ایک روپ میں یگیاں تپ اور دان کا بڑا مہد کو ہے دان کس بھاو سے دے رہو ہے اے عیشور تم نے دیا تم ہی کو لوٹا رہا ہوں اگر من میں یہ وچار کر کے تم دان دیتے ہو تو اس کا ایک ہجار گناہ فل ملتا ہے من میں پہلے یہ وچار کہاں سے آیا عیشور سے آیا کس کو دے رہا ہوں عیشور کو دے رہا ہوں پھر دان دیا تو یہ بھاو مکھے ہے پریشنی یہ کہتے ہیں اس بھاو کے ساتھ تم مجھے ایک تلسی کی پتی بھی دے دو تو اس کا پنے ملک اور ایک لاکھ روپے بھی دے دو تو کچھ نہیں ملے گا ایک سندھی بڑے بمبی سے آئے تھے میں بھی وہیں تھا وہ پانچ دس کروڑ روپے لے کے آئے تھے تو گیٹ پہ آئے گرو دیو کے تو وہ میرے کو نام یاد نہیں آ رہا بڑا اچھا نام ہے اندھی تو انہیں گرو دیو کے چرنوں میں لایا ہوں میں نے کہا میں گرو دیو سے پوچھ لیتا ہوں تو میں نے نام بتایا ان کا تو گرو دیو نے کہا کہ نہیں ان کو کہہ دو ترکا دو ان کو کہہ دو کہ میں ابھی آرام کر رہا ہوں میں ہوئی نہیں واپس بھی بعد میں کہنے لگے دیکھو اینکار کے لیے آیا تھا کہ میں پانچ کروڑ ڈانٹ کر رہا ہوں تو من کے اندر بھاو کیا ہے من کے اندر بھاو کیا ہے تو وہ جو بھاو ہے کہ کہاں سے آیا میں کیا دے رہا ہوں میں دے کیا سکتا ہوں تو میں نے میں نے محنت سے کم آیا ارے تم نے شیئے شریر مند بدھی اور یہی پرکرتی کہ تم نے کہاں سے محنت سے کم آیا دیکھو من کے اندر بچار کیا تو اینکار گل گیا کہ اچھا ہے عیشور یہ تم سے آیا تم ہی کو دے رہا ہوں یہ بھاو اگر پانچ روپے بھی ہم کسی کو دے رہی ہیں اس بھاو سے چاہے وہ بھیکاری ہوئے تو اس کا اپنے ایک ہزار بنا دے کیونکہ ہم جڑے نہیں ہیں نا ایک اور کہانی بھی یہ گرودیو کی آج آتی ہے کہ وہ انگلینڈ میں پہلے تھے اب تو پتہ نہیں ان کی شاجت ہوئی بڑا مہگا کوٹ لائے تردیوں کی دسمبر کے مہینہ تھا تو گرودیو نے مستی میں پہن ہی لیتے ہیں گرودیو تو سب کچھ فکار کر لیتے ہیں پہن لیا پہننے کے بعد ایک بھیکاری جیسا تھا ایک سادھک وہ بیٹھا ہوا تھا تو گرودیو نے اٹھا کہ وہ کوٹ اس کو پہنا دیا پہلے خود پہنا پھر اس کو دے دیا پھر اس کو دے دیا تو اب وہ جو انگلینڈ سے آیا تھا وہ بڑا جل بن گیا تو گرودیو دیکھ رہے تھے کہتے ہیں تو اسی لیے لایا نا کہ تو میرے کو دے رہا ہے نہیں نہیں تو اس لیے لایا ہے کہ تم لائے ہو تمہارا انکار بتا رہا ہے تو گرودیو نے سمجھایا کہتے ہیں ایک بات سمجھو تو تم نے مجھے دے دیا نا کوٹ پہنایا کہتے ہیں ہاں گرو جی تو پہنایا تو میرا ہو گیا نا اب تم کیوں جل بن رہے ہو میں اس کو جلا دوں میں کسی اس کو دے دوں میں اس کو رکھ لوں یہ تو میری سوطنطرتہ ہے بھائی بہت بڑی بات ہے تو گرودیو ادھاروں ادھارن سے ہی سمجھاتے ہیں تو دے دیا انہوں نے کہا نہیں اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ ابھی بھی تمہارا ہے تو میں واپس اس سے لے کے تمہیں دے دیتا ہوں تم اپنے پاس رکھو لے جاؤ اس کو بہت ہی بولتے ہیں لے جاؤ اس کو مجھے نہیں چاہی تو یہ تو یہ تو ڈان کی بیٹ ہوئی پھر یگیں کی یگیں اور تب تو تب تو یہی مطلب ہے کہ من کو صدارنا ہے من میں وچار کرنا یہ تب بھی ہو گیا تو پرمپرا سے یگیں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پتر یگیں کہتے ہیں تو پتر یگیں کس کو کہتے ہیں نہیں پہلے دیو یگیں آتا تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو شکتی یہ تو آنکھ ہے نا آنکھ تو یہ کس کی ہے بہت ایک آنکھ ہے فیزیکل ہے مٹیریل ہے بھوجن سے بنی ہے پر آنکھ کے اندر جو دیکھنے کی شکتی ہے اس کا نام دیوتا ہے کان کے اندر جو سننے کی شکتی ہے اس کو دیوتا گئے پانچ دیوتا ہو گئے نا اور چھٹا من بھی دیوتا تو اس کے اوپر من میں ہی وچار کرنا ہے یہ جو میں دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں یہ جو شکتی ہے وہ تو پرکرتی سے آئی ہے بھائی اپنی تو ہے نہیں تو اس کے پرتی اس من میں وچار کرنا ہمیشہ یہ بھاو بنائے رکھنا کہ یہ آنکھ کے اندر جو دیوتا تم بیٹھے ہوئے ہو کسی کو غلط نہ دیکھ رہا کسی کو غلط نہ سنے یگیں ہو گئے دیو یگیں ہو گئے تو ہم نے پرکرتی نے ہمیں یہ جو پانچ اندریاں چھٹا من اور بدھی دی ہے وہ اس لیے تو دی ہے کہ ہم نہ اپنا وکاس کر سکیں تو یہ دیو یگیں ہو گیا ہے تو یہ بھاو پونم جی آپ بھی بنائے کے رکھنا جس سے کی پرکرتی ہمیشہ ساتھ دے پھر دوسرا ہے پتر یگیں کہتے ہیں اب پتر یگیں کیا مطلب پتر کو کہتے ہیں نا پتر کو اچھا ایک سمیہ میں اچھا پتر کو لڈو بنا کے کھل پیا دو زندگی بڑھ تو لڈتے رہے اور مرنے گئے بار لڈو کھلا ہے یہ پتر یگیں نہیں ہوا یہ پتر یگیں نہیں ہوا تو پتر یگیں یہ ہوا کہ تم نے مجھے جنم دیا اس کا دھنے بار اور میں نے منشی یونی میں جنم لیا اس کی اسی لیے ہے ماتا پتہ آپ کا کوٹی کوٹی دھنے واد اب یہ مطلب نہیں کی وہ تم کہو پتا جی کوٹی کوٹی دھنے واد اور وہ اوپر سے ڈنڈا لے کے بیٹھے ہیں ماریں سر پہ تو یہ بھی سمجھنا ہے یہ بھی پتا کے اندر یہ بھی بہت دیان رکھنا ہے ہاں کی یہ بیوکوف ہی نہیں کرنی تو من کے اندر ان سب بھئی میرے پتا کا جنم ان کے پتا سے ہوا تھا ان کے پتا کا جنم ان کے پتا سے ہوا تھا تو یہ وچار من میں کرنا ہے جس سے کہ من شد یہ بیچار کرنا ہے کیوں بیچار کرنا ہے اور یہ دیکھو گے کہ تم شریف سے بھی بڑھتے چلے گئے تم شریف سے اوپر اٹھ گئے من سے اوپر اٹھ گئے تم ایسا انہم کرو گے بیچار کرتے کرتے کی جیسے کی ساری کی ساری پرکرتی میرے ساتھ اسی لیے یہ وچار کرتے ہیں تیسرا یگ ہوتا ہے بھوت یگیں بھوت یگیں کہتے ہیں پتا آرتوں کا بھوجن ہم کھاتے ہیں جندہ کیسے رہیں گے بھوجن سے بھوجن کس سے ملتا ہے اپنے ورست پتی جگٹ سے جنتو جگٹ سے بھوجن وہی ملتا ہے سانس کیسے لیتے ہیں تو یہ سارے پانچ بھوت ہیں نا پانچ بھوت پانچ بھوت جن چیزوں کا ہم اوپیوک کرتے ہیں یہ اس پر وچار کرنا ہے یہ بھی پرکرتی سے ہی دعائی ہے یہ بھی پرکرتی سے آئی ہے اسی لیے پرکرتی تمہارا دھنیواد مجھے اہنکار کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے کوئی جگہ پانچ منٹ ہی وچار کر لیا بس ایک بار سنا سمجھ لیا اور پھر پانچ سات منٹ میں وچار تو وچار کرنے سے اہنکار بھی تو وچار ہی ہے نا کوئی میں نے پہلے کہا اہنکار بھی ایک وچار ہے تو ایک وچار کو دوسرے وچار سے کٹ دیا ہم یہ ہم نے یگیں کر لیا پھر چوتھا یگیں آتا ہے منوشے یگیں کہتے ہیں جن لوگوں نے ہماری مدد کی ساہیتہ دی دکھی کیا ان سب کو دھنیواد دکھی کیا تبھی تو ہم نے جانا دکھ کیا ہے اور تبھی ہم دکھ سے اوپر اٹھے تو اسی لیے دھنیواد کرنا اور اپنے گروہوں کا اپنے سمان وہ سب یہ سب منوشے یگیں میں آتا ہے اور ہر ایک منوشے ایک بھئی پتی پتنی کا کیا مطلب ہے تم ایک دوسرے کے اوپر نربھر ہو نربھرتا تو ہے اگر یہ نربھرتا اس بھاو میں آئے گی تو ہمارا من کھل جائے گا اگر نربھرتا آئے گی دیکھوں میں میں نے تمہیں چار روٹی بنا کے دی تو چار روٹی میں ریسٹورنٹ سے کھا لوں تم مت بناو آج سے تو یہ ہنکار نہیں ہونا مت بناو کھاتا تو میں اپنے مو سے ہوں نا تمہارے مو سے اگر کھاؤں تو تمہارا دھنیواد بہت زیادہ کروں تو دونوں میں ہنکار کی بات آگئی نہیں 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 تم نے بنایا دھنیواد تم نے آج نہیں بنایا اس کا بھی دھنیواد اور پانچمہ یگ یہ ہوتا ہے برحمہ یگ یہ جو ہم ابھی کر رہے ہیں گیا نہیں ہے کہ ہم پڑھائی کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سازنہ کے لیے اپنے جیون میں سکھلتا پراک کرنے کے لیے سیکھا اب مین بات آگی مین بات کیا ہے کہ ایشور کا نام لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ایشور نے جس جس وستو کو بنایا پہلے اس نے بنایا اور پھر اس کے اندر پرویش کر گیا اسی کا نام سنسار ہے جن جن چیزوں کو بنایا کیا مطلب ہوا camino تو ان کے اندر بھی ایشور ہے ایشور نے پتہ کو بنایا ان کے اندر بھی ایشور ہے ایشور نے ونسبتی کو بنایا اسکے اندر بھی ایشور سمجھ گئے ایک بات پہلی بات تو جب یہ بات سمجھ گئے تو کارم یوگ ہمیں یہ کہتا ہے جو سب کے اندر وہی بیٹھا ہے تو میں سب کے اندر کیوں نہ دیکھوں کیسے دیکھوں گا اہنکار ہٹے گا سواہا ادم نمم یہ میرا نہیں ہے جب میرا پنچھ اہنکار ہٹے گا تب ہی تو میں اس کو دیکھوں گا کیوں سب کے اندر بیٹھا ہے کیا ہوا کہ جو دیکھو ہم کمپیوٹر بناتے ہیں مانوشی نے کمپیوٹر بنایا اس کے اندر تو نہیں گھس سکا نا کمپیوٹر بنایا اس کے اندر تو گھسا نہیں اگر اس کے اندر گھسا ہوتا تو کمپیوٹر میں کوئی بھگ ہی نہیں ہوتا کبھی لیلتی ہوتی ترن صدار ہو جاتی ویچار سے تو ہمارا بھید ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ عیشور نے جو کچھ بنایا سمجھنے کے لیے کہ عیشور نے پہلے بنایا اور اس کے بعد بنانے کے بعد اس کے اندر گھس کے بیٹھ گیا جو بھی کچھ بنایا ہوا بنائی اس کے اندر بھی ہے پر ہوا نہیں ہے پانی بنایا پر پانی نہیں ہے تمہیں اور مجھے بنایا پر وہ نام میں ہوں نہ تم ہوں پر ہے اندر بیٹھا ہوں بیٹھوی بنائی اس کے اندر ہے پتہ بنایا اس کے اندر ہے ماتہ بنایا اس کے دشمن ہے اس کے اندر ہے کیونکہ بنایا تو ہے اس ہی نہیں تو کیا من میں یہ ویچار میرے کبھی بنا رہے آہا اب یہ نہ دیکھیں کہ اچھا دنیش اور ونائے ملنے آئے ہیں نہیں نہیں یہ تو عیشور ملنے آئے ہیں گروہ دیو کہتے تھے نا میں میں سب میں دیکھتا ہوں وہ ہی بیٹھا ہوا ہے جس کو پہچان ملنے آئے ہیں یہ مارک ہے یہ مارک ہے یہ مارک ہے کہ پرتیک جیون میں وچار بھاؤ کرم کرتے ہوئے یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ہے اتنا یاد رکھنا کافی جب یاد رکھا تو پھر کیا ہوگا پھر جو میرا کرتب ہے دوسرے کے پرتی میں اس کرتب کو پورے سمرپن سے نبھاؤں گا یگن ہو گیا یگن ہو گیا اور میں پر دھیرے دھیرے سازنہ ایسے بڑھتی ہے یہ ہم اس دھیان میں چوبیس گھنٹے آ جاتے ہیں پھر چوبیس گھنٹے دھیان ہوگا تو یہ دھیان کی ایک اونچی تیاری ہے اونچے دھیان میں بڑھنے کے لیے کرم یوگ ایک تیاری ہے